جو آپ کے فاؤنڈنگ میمبر ہیں وہ فیلال جیل میں فیسنگ ٹرائل تو کل کو کہ یہ لوگ کون ہیں ہمارے سامنے کھڑنے ہیں یا تو آپ ہمیں دکھا ہے کہ آپ لوگ فاؤنڈنگ میمبر سے ٹھیک ہے وہ ایک فاؤنڈنگ میمبر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے الیکشن تک نہیں لڑنے دے رہے ہیں شاید بہت بورا ہوا آپ کو نہیں پسند ہو مگر وہ الیکشن کوئی اس کو رائٹ تو دے دیں نا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھے پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں وہ آپ کے اندر گھر والا گھر ہے تو مجھے تو کرنے دوں میں کیوں نہ پارٹی کا ہیٹ بن جاؤں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے صرف اور صرف اپوائنٹمنٹس کے بیسیز پہ کیا ہے not on the question کہ آپ نے کہاں وینیو کہاں تھا not on the question کہ آپ کی شیڈیو that is what I am saying میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں مگر آپ ہماری بات سمجھیں نا آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے میں ایک طریقے سے جوجمنٹ لکھ دوں میرے ساتھی وہی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے دوسرے طریقے سے جوجمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں وہ صحیح تھا یا نہیں اب وہ ہائپر ٹیکنیکل چلے جائیں یا وہ آئین کی بات کریں یا وہ بینظیر بھٹو کے کیس کی بات کریں وہ سارے راہ ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ سمپل ساتھا کہ الیکشن کیسے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے سمپل سی بات تھی اکبر ایس احمد صاحب اگر اتنے ہی ان کی سپورٹ نہیں ہے ہار جاتے الیکشن اور کیا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بنیادی بات ہمیں دیکھنا ہے کہ الیکشن ہوا ہے یعنی آپ کی پارٹی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کی اہمیت اب یہ ہم بات کرنا چاہیں گے اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو آپ کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں وہ فیلال جیل میں فیسنگ ٹرائل تو کل کو کہ یہ لوگ کون ہیں ہمارے سامنے کھڑنے ہیں یا تو آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ لوگ فاؤنڈنگ ممبر سے ٹھیک ہے وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے الیکشن تک نہیں لڑنے دے رہے ہیں شاید بہت بورا ہوا آپ کو نہیں پسند ہو مگر وہ الیکشن کو اس کو رائٹ تو دے دیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھے پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں وہ آپ کے اندر گھر والا گھر ہے تو مجھے تو کرنے دوں میں کیوں نہ پارٹی کا ہیٹ بن جاؤں میبی ہی وانٹس بھی چیئرمین میبی ہی وانٹس بھی سیکرٹری جنرل ہارج ہے جیت جائے اگر آپ کے ساڑھے آٹھ لاک ممبر ہیں ان کو پہ بھروسہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بتا دیں اور اگر آپ نے کر دیا ہے بھروسہ آپ وہ ہمیں اس کچھ تو دکھا دیں نا ہمیں کہ واقعی کچھ ہوا تھا ایک کاغذ کا ٹکڑا کل سپوز اکبر ہے سحمد ایک کاغذ کا ٹکڑا لی آتے ہیں اس پہ آپ کی پارٹی کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پوائنٹ کر دیتے ہیں اور الیکشن اپنا نام لکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس دو کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے کس کو ہم مانیں گے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ نہیں نہیں انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کے کر دیا میں نے تو جا کے الیکشن نومنیشن پیپر تھا اتنے لوگوں نے نومنیشن پیپر دیا اتنے ووٹر آئے تھے تو یہ ہمارا مسئلہ اس لی آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ چکا آپ نے پہلے بھی ریپیٹ کیا آپ کو اس طرح سے چلا گیا الیکشن کمیشن میرا خیالی پوائنٹ یہ تھا کہ اب میں یہ کہنا چاہا تھا کیونکہ ہم تو مڑے آپ کے کونسٹیوشن سے متعصر ہوئے کہ آپ الیکشن آپ پولٹکل پارٹیز کو آپ ڈیموکراتک بنا رہے ہیں آپ کی بجاب بات ہے لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا that is all the point I'm trying to make so coming to the symbol سیمبر صاحب just want to add something جو جیجمنٹ is include before us I've also not gone into that اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھئے ان کی جو فائنڈنگز ہیں جو ان کا ریشو of the جیجمنٹ ہے they have held that the election کمیشن has no jurisdiction exactly sir the intra-party election so پہلے ہم نے بہت سے چھوڑ کرنا دوسری ہو گی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ election کمیشن کو انٹر پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کر آیا you are supporting the جیجمنٹ of ڈلپشا then you have to show from different provisions of law that is what I am saying اسی لیے میں وہ کر رہا ہوں then I will come to this point also فرس کیجے دیکھی نہیں سکتے then there is no question of any election کمیشن that is your lots of what I am saying exactly that is my point یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے ججمنٹ سے آ جاتا پہلے آپ ذرا سے factual چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اب آپ ایک ججمنٹ آپ بالکل بینظیر کا ججمنٹ ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے اس سے ہم disagree بھی نہیں کر رہے ہیں تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں اگر آپ ایک سن میں دیکھنا ایک طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کیا کہنا پینڈنگ ان کی جو ہے نا کوڑی سی میوچلی ڈسٹریکٹیو لگ رہی جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لاغ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے پینڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں اگر میں ایک مخفوزے کے طور پر پوچھ رہا ہوں آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں کوئی اور پولٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑہ پیش کر دے دوسرا دوسرا کاغذ کاغذ کر دے ٹھیک ہے تو یہ کون فیصلہ کرے گا کیوں کیونکہ میمبرز کا آپ اس میں دسپیٹ ہوگا نہیں سیول کورٹ کہے گا کہ میں پاس جوریزکشن نہیں تو الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ آپ کے در سے بات کریں میں آپ کو لاب بڑھا کے دکھاتا ہوں there is no juridiction they have that is what I'm saying یہ تو سیول کورٹ کے معاملے ہے جب میمبرز کی آخر ڈسپیٹ کر رہا ہوں تھے آپ کا ججمنٹ کر بی